اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ اف سارا سو پیر امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے ہی مزے دار قسم کی ریسیپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں جی بالکل آج جو میں ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ لے کر آئی ہوں چکن مندی کی ریسیپی بہت مزے کی ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جیسے کہ ایت آ رہی ہے تو آپ لوگ ایت پہ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں کھانے میں یہ بہت مزے کی تھی تو چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں میں نے لیا ہے چکن اور چکن کو جی بیچ سے میں نے کٹ کر دیا تھا سکن کے ساتھ ہی ہے اور اب ہم اس میں جسٹ بیچ میں کٹ کر دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ایزی لی لگ سکے تو جی سب سے پہلے میں نے اس پہ سالٹ لگا لیا ہے آلموسٹ ون این ہاف ٹی سپون آپ اپنے حساب سے لگائیے گا یہ مندی مسالہ ہے اس کو میں نے لیمن میں مکس کر دیا ہے اور اس کو جی ہم ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو جی میں دونوں طرف بہت اچھے سے اور آپ جیسا کہ دیکھیں گلاف سپین کے اس کی مدد سے جو اندر کرٹس لگائے ہیں اس کے اندر بھی میں اس مسالے کو لگاؤں گی اور مزید آلموسٹ ون ٹیبل سپون میں نے اس کو لگایا ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ایزی ہے اور اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو آپ کسی بھی پتیلی میں پانی لے کے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے جو ہے آپ چکن کو سٹیم کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں لے لی تھی چھنی اور اس میں جس میں آئل سپری کر رہی ہوں تھوڑا سا اور جی میں اس کو جو ہے وہ سٹیم ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو جی اس پر بہت اچھے سے سپری کرنے کے بعد میں نے چکن کو اس پر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دھگ دوں گی اور میں آنچ کو پہلے فل کر کے فل آنچ میں پکاؤں گی اس کے بعد میڈیم فلیم کروں گی پانچ منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے یہ جو ہے وہ سٹیم ہو رہی ہے اور میں نے اس کو ٹن کر دیا ہے دوسری طرف اور تاکہ میں دوسری طرف سے بھی اس کو بہت اچھے سے یہ سٹیم ہو جائے پروپر یہ جو چکن ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اور یہ جو ہے اولموسٹ میں نے رکھا تھا پینت آلیس منٹ تو جی ہاں ہم فرائے کر لیں گے انین کو میں نے دو لارڈ سائز کے انین میں ان کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور فرائے انین میں جو چاہیے میک شور آپ کو جھلنا نہیں چاہیے اور اچھا سا گوللن براؤن ہو تب تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے براؤن ہونے کے بعد ہم انین کو نکال دیں گے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک عدد پاولور میں اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے جسٹ یوگرٹ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں لیمن اور لیمن ڈالنے کے بعد جی میں اس کو کروں گے بہت اچھے سویں میکس بہت اچھے سویں میکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور اگین میں اس کو کروں گے دوبارہ بہت اچھے سویں میکس اور یہ بھی آپ جو گرلک ہے وہ میکس ہو جائے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ون ٹیسپون دکھا مسالہ اگر آپ کوئی بھی نہ ہو تو آپ کو ٹیلی مرچیں اور دھنیا اور تھوڑی سی لال مرچیں ڈال دیجئے گا اس کو جی میکس کروں گے میں بہت ہی اچھے سے اور جو چکن ہماری سٹیم ہو چکی ہے اور اس میکشر کو جی میں لگاؤں گی تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے وہ فوڈ کلر بھی ڈال دیا تھا آپ لوگ آپ اپشنل آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جی اس میکشر کو جو ہے میں وہ چکن کو جو کہ اور لیڈی مسالہ اور سب لگا زیادہ مسالہ نہیں لگایا کم لگایا ہے ایس پر یہ ٹیسٹ اگر آپ نہیں نہیں بھی لگائیں تو بھی آپ درک فرائے کر سکتے ہیں تو جی اس کو ہم نے جو یہ میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ لگا کے میں نے رکھ دیا ہرموسٹ ون آر کے لیے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکسٹ یہاں میں نے لے لیا ہے آئل اور آئل میں میں ڈال رہی ہوں چوپ کی آوہ آنین چوپ کی آوہ آنین آپ نے جو ہے وہ ہلکا براون ہونے تک اس کو آپ نے چمچ چلاتے رہیے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈال دیں جنجر کارلک کا پیسٹ ساتھی ون ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے اور ساتھی بلیک پیپر ڈال دی ہیں میں نے آرموسٹ سیون ٹو ایٹ لانگ ڈالے ہیں دو سے تین عدد اور اس کے پاس جی میں اس کو دوبارہ کروں گی تھوڑا سا بھونوں گی تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے مندی کا جو مسالہ تھا وہ ون ٹی سپون جو ہے وہ ڈال کے میں اس کو کروں گے بہت اچھی سے میکس اور میکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یخنی جو کہ ہم نے چکن کو سٹین کیا تھا اس کے ساتھ جو یخنی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہ ہو تو آپ جو ہے وہ یخنی یا پھر آپ کیوبس کنور کی وہ بھی ڈال دیں چیز پھر سالٹ ڈال دیا ہے میں نے ون کپ جو ہے وہ لیے تھے رائس تو اس کے اوپر ٹو کپ میں نے جو ہے وہ اس کا پانی ڈالا ہے اور رائس کو میں نے پہلے پانے میں بھگو دیا تھا اور یہ دیکھیں جیز کے بعد کچھ اس طرح کیا جائیں گے اس کے بعد ہی ہم چلتے ہیں چکن فرائی کے صرف چکن جو ہے وہ میں نے ایک طرف پین میں تھوڑا ساوئل لیا ہے اور اس چکن کو ہم ایک طرف سے ڈن کریں گے بہت زیادہ نہیں فوراں ہو جائے گی کیونکہ وہ لیڈی تینڈر ہو چکی ہے ہلکی سی براؤن ہوگی تو اس کے بعد آپ اس کو نکال دے جائے گا اور اس کے بعد ہم ایک ادر کوئلہ لے لیں گے اور کوئلے پری ہم دھوان دے لیں گے تو جیسی طرح سے آپ نے پروسیجر کو فولو کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دمپے رکھئے گا تو آپ کا بہت ہی مزیددار قسم کے یہ ریڈی ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے یہاں ایک ادر پین اور اس میں میں نے ون ٹی سپون بٹر ڈالا ہے اور کچھ ٹرائی فروٹ سے میں ان کو ہلکے سے فرائے کروں گی اور ساتھی کاجو بادام کشمیش ہم نے ان کو فرائے کر دیا ہے بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا آپ نے براؤن کرنا ہے اس کا کلر چنج ہوگا تو آپ اس کو نکال دیجئے گا تو جی چلیں ہم چلتے ہیں اپنے رائس کی طرف رائس ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ساتھی میں نے جو براؤن کیا وہ انیان تھا وہ ڈال دیا چکن اوپر ڈال دیا اور یہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ آپ ڈال دیجئے اور اس کو جو ہے وہ مندی کی ایک سپیشل چٹنی آتی ہے آئی تنک سومنس کی یہ ریسی پی آپ نے ان ساتھ اللیڈی شیئر کر بھی چکی ہوں اور پھر بھی کر دوں گی اس ریسی پی کے بعد کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو یہ بہت ٹیسٹی ہے آپ لوگ اس چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کی یہ ریسی پی ہے ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈ پیک دیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اور اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے کسی اور پین کسی اور انداز کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد